سلام ارزائی ویورز دن پاکستان کے اندر جو کل اپیکس کمیٹی ہے اس کے حوالے سے بہت ساری خبریں اور مختلف تجزیہ ہو رہے ہیں اس پر بھی آج ہم تھوڑے سی بات کریں گے عمران خان کے حوالے سے بھی اب جو کچھ سائفر کیس کے حوالے سے ہو رہا ہے اس پر بھی اور کچھ اور مزید باتوں پر ہم تھوڑا سا اپنا تجزیہ دیں گے سب سے پہلے تو دیکھئے اپیکس کمیٹی کا جو فیصلہ ہے کل میں نے کہا تھا کہ بلا شبہ ایک اچھی چیز ہے پاکستان کے اندر جو غیر ملک یہاں پر لوگ آگئے ہیں اور غیر قانونی طور پر جو رہ رہے ہیں ان کو یہاں سے نکالنا ہوگا اور یہ بات ہم اب سے نہیں کہہ رہی تو ہم سالوں سے کہہ رہے ہیں جب چاہم سیاست میں رہے ہیں ہم نے اس وقت بھی یہ کام ہم نے نہیں کیا تو اب انہوں نے نہیں سنی بات اچھا پھر دوسری سب سے پڑا دی ہے کہ انہوں نے ایک چیز یہ فوراں کر دی ہے کہ جناب یہ کہ آپ ایک مہینے کے اندر چھوڑ دیں کل میں نے کہا تھا اس پر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک مہینے والی بات جو نہیں ہے یہ کسی ط نیت اچھی ہے میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں اپنے آرمی چیف کے جو اپیکس کمیٹی کے جو بات ہوں نہیں ہے اس پر ہمیں ان کی نیت پر شک نہیں ہے لیکن سوال ایک پیدا آتا ہے کہ کسی نے کہا کہ جناب دودھ جو ہے گرم دودھ صحت کے لی بہت اچھا ہوتا ہے تو بلکل اس میں تو کسی کو انکار نہیں ہے گرم دودھ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن آپ گرم دودھ کڑھائی کا ہوتا ہے کہ کھولتا وگر آپ دیں گے تو مو سمیت آپ کی خوراک کی نالی اندر سب کچھ جل جائے گا تو یہ بسیکلی کام بات تو انہوں نے اچھی کیا ہے لیکن طریقہ دروس نہیں ہے پہلی بات تو اس میں غلطی تھی وہاں سمجھتا ہوں کہ اپیکس کمیٹی کو اس بات کا اعلان نہیں کرنا چاہی تھا اگر آپ نے اگر آپ نے نکال نہیں ہے تو آپ نے ایک خاموشی سے ایک آپریشن شروع کرنا تھا اور ان تمام لوگوں کو پکڑنا تھا جو یہاں پہ غیر ملکی ہیں جو غیر ملکی ہیں اور جو ایلیگل رہ رہے ہیں جب ایلیگل لوگوں کے خلاف اور غیر ملکیوں کے خلاف خاموش آپریشن کرت دے تو پھر اس سے یہ ہوتا کہ کم از کم اس میں بہت سارے دہشتگرد بھی پکڑے جاتے لیکن جب آپ نے کل اعلان کر دیا تو جو دہشتگرد ہیں جو حقیقت کے اندر جو کہ اس وقت جیسے میں نے کہا تھا کہ جو سلیپر سلز ہیں ہماری سیاسی جماعتوں میں جو ان لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں یا جو بھی یہاں پہ لوگ ہیں وہ تو جا کے اس وقت چھپ جائیں گے ان کے تو یہاں پہ سیو ہیونز موجود ہیں جو ان سے کام لیتے ہیں وہ جا کے سب چھپ جائیں گے وہ اب آپ کے اعلان کے بعد آپ کا کیا حال ہے جو دہشتگردی کر رہے ہیں لوگ یا دہشتگرد کی جو ماسٹر مائنڈ ہے جو افغانستان کے یا ٹی ٹی بی کے وہ اب آپ کا کیا حال ہے کہ باہر آپ کو کہ ایدر کوئی لیاقت آباد کے اندر یا کوئی ڈی چوک کے اندر آپ کو گھومتے بھی ملے ہیں کہ سوال ہی نہیں پتا انہوں سب چھپ جانا ہے پکڑے کنوں نے جانا پکڑے ان لوگوں نے جانا ہے جو یہاں پر صحیح بھی رہ رہے ہیں مطلب جن کے پاس کوئی چھوڑا پوٹ شنافتی کا آ بھی تھا ہے ایکسپیر ہو گیا یا اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں وہ پکڑے جائیں گے دہشتگردوں کسی نے پڑا نہیں آنا اچھا پھر اس میں ایک چیز یہ بھی تھی دوسرا کام انہوں نے یہ ہے کہ نوے دن کا ٹائم رکھا تھا ٹھیک ہے ان لوگوں کو رکھنا چاہیے پہ جو پکڑا جاتا آج میں اس کو ٹا کر بھی دیا لیکن کوئی ایسا شخص جو یہاں پر کاروبار کر رہا ہے جس کا کوئی کاروبار ہے اس کے لیے اس کو کم از کم نوے دن کا جو ہے نا کم از ک اس کو بیش کر آپ یہاں سے آرام سے چلے جائیے ٹھیک ہے لیکن سوال ہی پیتا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ہڑاوڑی کے اندر یہ اعلان کیا ہے اس سے تو کثارہ کام خراب ہو جائے گا اور میں ہی دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس جو سباق وانستان سے جو ادھر سے ادھر سے جو خبریں آرہی ہیں وہ بڑے خراب آرہی ہیں وہ بہت سکت ناراض ہیں اور یہ اپیکس کمیٹی کا جو فیصلہ ہوا ہے اور اس کے فوراں بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے رد عمل کے ساتھ ساتھ آج پہ افغان جو ہے بورڈر کے قریب جو ہے جھڑا بھی ہوئی آج تو ادھر سنا کہ دو تین لوگ مارے بھی گئے ہیں کوئٹا کے قریب تو یہ سارے جو معاملات ہیں نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میں اب اس میں تھوڑا سا تجزیہ آپ کو دیتا ہوں اس کو لوگوں کو سمجھنے کے لیے افغانستان کے حوالے سے ہم نے گلشتا تقیبہ اب سے نہیں کوئی تیس پہتیس سال قبل کہا تھا یہ بات بڑی برانی بات ہے یہ تیس سال جس وقت ہم سیاست پہتے ہیں ہم اس وقت کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو چاہیے کہ یہ جو افغانستان سے جو لوگ آئے ہیں اس وقت ملہ عمر بھی حیات تھے اور سارے لوگ موجود تھے اس وقت ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کے جو سیاسی جو پارٹی ہیں جا کے ان سے جو کام کر لیتی ہیں کبھی جا کے نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں اسامہ بن لادن سے پیسے لے رہے ہیں کبھی ملہ عمر سے یہ رابطے کروا رہے ہیں بے نظیت میں نے کہا یہ آپ ٹوٹل ختم کریں ان کو اگر آپ لیں گے تو ایک بختی آئے گا کہ سارا کام خراب ہو جائے گا میں نے ایک دفعہ آپ کو یہ بات کہی تھی اور یہ بڑی تاریخی بات ہے کہ جس وقت زیولک شہید زندہ تھے مرہوم تو ایک موقع کے اوپر یہ میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے آپ کو پتا ہے یہ کراچی کے اندر ایک ہوتل ہوا کرتا تھا تاج محل فیروزین بابی جا کھا اب وہ آج کل وہ شاید ہولیڈین ہے یا پتہ نہیں کیا کچھ خصم کا ہے وہ تو بھی اب سننا ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہوننا ہے وہ بھی بیک بیک رہا ہے تو بہرحال وہاں پر ایک قرآن کانفرنس تھی تھی وہاں پر بھی ایک ہماری ملاقات ہوئی تھی تو اس سائٹ کے اوپر جب اس کانفرنس کے سائٹ پر ایک ملاقات ہوئی تھی تو میں تھا مرہوم زیاء علق صاحب تھے اور غوث علی شاہ صاحب تھے اور محمودہ سلطانہ جو کہ آمر لیاقت مرہوم جو ایک اینکر تھے ان کی والدہ یہ تھی اور شاید ایک صاحب اور تھے تو وہاں پہ خاص طور پر ہم نے ان سے بات کی تھی جنرل صاحب سے تو میں نے بھی جنرل صاحب سے کہا اور محمودہ باجی محمودہ سلطانہ نے بھی کہا کہ جنرل صاحب یہ جو ہے نا اوپانی ان کا کیا ہوگا تو انہیں پھر کہا تھا انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ سمجھ نہیں رہے ان کے ساتھ آپ کوئی سیاست نہ کریں نہ ان کو کسی سیاستی کاف میں لے کر آئیں میرا جو ہے نا پلان ان کا یہ ہے کہ یہ میں نے ایک جو ہے نون یونیفارم جو ہے ایک فورس بنائی ہے اور یہ فورس ج میں پوری کی پوری آزاد کشمیر کے اندر آزاد کشمیر کی جو ساری جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے اندر انفلٹریٹ میں کروں گا اور یہ وہاں پر جا کریں یہ پورے ہمارے مقبوضہ کشمیر کو کشمیر کو یہ آزاد کریں گے یہ ان کا پلان تھا اب یہ پلان پتہ نہیں کس طرح لیک ہوا کیا ہوا بہرحال یہ ایک الہدہ کہانی ہے لیکن اس وقت ان اپنی زندگی میں کہا تھا کہ ان کے ساتھ آپ جنرل کی کوئی پولٹیکل وہ آپ نہ کریں ان کے ساتھ کوئی افیلیشن وغیرہ کی کیونکہ اس دور میں بھی دیکھا گیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں بہت سارے افغانیوں کے ساتھ آگے بھی چھو رہتے ہیں کچھ ایسی چیزیں پتہ لگی تھی کہ افغانیوں کو کیا کرتے ہیں سیاسی طور پر کچھ مشتنافتی گاڑ وہ اس وقت وہ پتہ بڑھ 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 اچھنا کر گیا تو آگتے پلاسٹک کے وہ کوٹنگ ہوا کرتی تھی لوگ دے دیا کرتے تھے کچھ کانسلر سے تذزیر کر آکے تو اس قسم کی کچھ باتیں تھی تو اس مسئلے کے اوپر یہ بات اٹھی تھی تو اس پہ انہوں نے یہ بات گئی تھی لیکن وہ بات جو زیاؤلک صاحب نے کہی تھی وہ بلکل صحیح تھی اس کے بعد مسلسل جو ہے پولٹیکل ایفیولیشن رہی ان کے ساتھ اور لوگ ان کو لاتے رہے آتے رہے زبان کی بنیاد کے پر جو ہے وہ ان کو ویلکم کیا گیا اور پھر ساری جماعتیں لے کے آئیں کراچی کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی والے لے کر آئے مسئلی نواز کے بھی لوگ لے کر آئے کہ بھئی ہمیں ووٹ میں لے گا تو سارے تو لاکہ انہوں نے آپ نے پس آ لیے اچھا پھر سب سے بڑی بات اس بھی یہ ہے کہ ایک بات آپ کو یہ بھی دیکھنے چاہیے کہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی اگر معاجین آ جاتے ہیں اگر وہ رہ جاتے ہیں اگر آپ نے ان کو نیشنلٹی کے دے بھی دیئے آپ نے تو ان کو کم از کم یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہاں پر وہ کم از کم وہ پاکستانی کلچر کو اپنا ہے آپ یقین کریں کہ پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے انہوں نے آج تک پاکستانیت کو انہوں نے اجاگری نہیں کیا پاکستانی کلچر پاکستانی قومیت پاکستان کی شناک ٹوٹل ختم کر دیئے جو ہے یعنی آپ کو کہا دیا ہے کہ آپ سندھی ہیں تو سندھی کلچر لے کے پھریں گے پشتنگ نہ تو پشتنگ کلچر لے کے پھرے گا بلوچی تو بلوچ کا کلچر لے کے پھرے گا تو آپ مجھے بتے جو افغانی یا دوسرے ملک سے جو لوگ آر کے ہیں یا جن کو آپ نے لیگل کیا ہے تو پھر وہ کونسے کلچر کو اپنائیں گے ساری دنیا کے اندر آپ کہیں بھی چلے ہیں میں نے امریکہ میں دیکھا ہے میں نے سپین میں دیکھا ہے سیوڈن میں دیکھا ہے اور کئی ملکوں میں دیکھا ہے اگر وہاں پہ کوئی ایزیلنٹس آ جاتے ہیں شادیاں ہو جاتی ہیں یا اگر کوئی فیملی ری یونین ہوتی ہے تو ان کو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ اس کلچر کے اندر انٹیگریٹ کریں وہاں کی زبان وہ سیکھتے ہیں وہاں کا کلچر سیکھتے ہیں وہاں کی تاریخ سیکھتے ہیں وہاں کی پاکستان کی تو ہسٹری کوئی نہیں ہے پاکستان کی مقاب کو ہماری زبانی مرکز ہی کوئی نہیں ہے کراچی کے اندر گھوم رہا ہے اگر سندھی آئے تو دھڑا دھڑا جگہ سندھی بولے چلے جا رہا ہے پہ وہ دھر آئے تو دھر چلے جا رہا ہے یہ بنیادی طور پر میں آپ سے پہلے سے کہتا رہا ہوں یہ بہت بڑی سازش ہے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ ہے افغانی جو ہیں شروع سے کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا پنجاب تک ہمارا علاقہ ہے تو اس کو تو کوئی ماننے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا تو نتیجہ کیا ہوا کہ پھر انہوں نے آس سے آس سے انفلٹریٹ کرنا چروع کر دیا یہ جو چالیس پہتالیس لاگ یہ جو سیاسی جماعتیں جو آئی ہیں آپ کی جو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں یہ سیکیورٹریس کے ہیں پاکستان مسئلی لیگ ہو گئی پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی سیکیورٹریس کے ہیں میں بارہا کہتا رہا ہوں یہ بات میں آج جنرل تجزیہ کر رہا ہوں ایف ایکس کمیٹی کے وقت تمام حالات کے اوپر پیپلز پارٹی چاہتی ہے سندو دیش بنانا نواز شریف چاہتے ہیں گریٹر پنجاب سرحت کے اندر ولی خان اور اچھک زی چاہتے ہیں افغانیا صوبہ یا افغانیا ریاست ٹھیک ہے تو پیچھے بچا کون بچا صرف لے دیکھیں جو اردو بولنے والے مہاجر یا وہ پنجابی جن کے بعد میں ہمیشہ شروع میں آج سے تیس سال تک میرا یہ پہلے سٹینڈ رہا ہے اور میں نے ہر جگہ یہ بات کہا ہے کہ میکر آف پاکستان اور ڈیفینڈر آف پاکستانی یعنی میکر آف پاکستان مہاجر تھا اور ڈیفینڈر آف پاکستان جو ہے پاکستان کی فوج یعنی پنجاب جو چیزی کی سب سے بڑی ان کے درمیان ہونا چاہیئے تھا ان کو بھی آپس میں لڑایا ہے وہ مہاجروں کا بھی انہوں نے بیڑھا گھر کروایا ہوئی پہ اسی ہماری سیگورٹی فورسز کے ساتھ اور نتیجہ گیا وہ کہ پاکستان کی جو قومیت کا نام لینے والا ہے ہی نہیں میں نے آپ کو سیدھا سیدھا بتا دیا تو یہ بڑے پلین کے ساتھ انہوں نے چالیس پہتالیس پچاس لاک افغانی یہاں پہ گھسا دی ہیں اب ان کو یہاں سے نکالنا اتنا آسان نہیں ہے یہ اپیکس کمیٹیوں نے دھڑ سے جو کر دو دیا نا بیان یہ بہت بہت مشکل کام ہے اس کے لیے اگر کام یہ طریقہ کار ہونا چاہیے باقتہ ایک پلین ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ پاکستان کے اندر جو ہے اگر آپ نے پاکستان یہ پاکستان کو توڑنے کا پلین ہے یہ میں حقیقتا بتا رہا ہوں اب کسی کو برا لگیا بھرا لگے اگر آپ نے پاکستان کے اندر کو کچھ کام کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہماری جو بھی اسٹیبلیشمنٹ ہے عرباب اختیار ہے ان کو پتا ہونے چاہیے کہ میں کم از کم پچیس سال سے سر پھوڑ رہا ہوں دیواروں کے اندر سینٹ کے چیئے کمیٹی کے اندر بھی جب نبی بہت زہری زندہ تھے اس وقت بھی کہلوایا تھا کہ خدا کے واسے اس ملک کے بارہ صوبے کر دو چھوٹے چھوٹے لسانیت ختم کر دو تاکہ بغاوت چھوٹی ہو تاکہ فوجی کنٹرول کر سکے کہ جتنا بڑا صوبہ ہوگا اتنی بڑی بغاوت ہوگی لیکن میں نے کہا نا کہ آپ سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا اٹھارویں ترمیم لے آئے جو چار صوبے تھے ان کو بھی آپ نے خود مختاری دے دی تاکہ جتنی جلدی ہو سکے پاکستان ٹوڑ جائے ان سب چیزوں پر توجہ دیں ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں یہ سارے معاملہ جو نکالنا فکالنا یہ ہوتا رہے گا آپ کے پاس ٹوٹل پاکستان ملاکہ کوئی ساتھ ساڑھے ساتھ لاکھ تو آپ کی ٹوٹل سیگورٹی فورسز ہے اٹھارہ یا بائیس لاکھ کے خریب آپ کے یہاں پہ پورے پاکستان کے اندر غیر خانونی افغانیاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کس طرح آپ نکالیں گے مجھے بتائی اور ایسی صورت میں جبکہ آپ کے ویسے بھی اس وقت آپ کے پولیٹیکل حالہ تمزر سے خراب ہے ہندوستان آپ کے ساتھ لڑنے کے لئے تیار ہے افغانستان سے آپ اس صورتحال کے اندر آپ کا پنگے بازی ہے ایران بھی اس وقت آپ سے ناراض ہے وہ پائپ لین آپ نے چھوڑ رکی ہے وہ عجیب ایک تماشا ہے پورا اور پھر سارے کے سارے معاملات پھر وہ لیے جاتے ہیں کیا کہتے ہیں امریکہ سے یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب امریکہ کے کہنے پر یہ جو باتیں میں نے آپ سے کی ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک عام آدمی بھی سوچ سکتا ہے کہ آپ آئیں ایک طریقہ بنائے آپ نے پاکستان کے اندر سب سے پہلے پاکستان کی کلچر کو اجا کریں کراچی کے اندر میں نے دیکھا ہے سیکڑوں کی تعداد میں افغانی آجاتے ہیں افغانستان کے جھنڈے لے کے پاکستان مرداباد پاکستان کی فوج مرداباد یہ کیا تماشا ہوئی یہ کب سے ہو رہا ہے یہ افغانستان کے اندر تو ہوتل ہو ٹھیک ہے سرحد کے اندر بھی ہوتا ہے کراچی کے اندر ہوتا ہے لاہور کے اندر ہوتا ہے سب جگہ جس کو دو گا ہے آپ پاکستانی فوج مرداباد جس کو دو گا ہے پاکستان مرداباد یہ کون سا آپ یہ کرتے رہیں یہ تو سرائیت زہر پھیل چکا ہے یہاں پر اس کے لیے اتنا نہیں ہوگا کہ آپ نے دھڑ سے اپکس کمیٹی کے اندر یہ بھار سے ہدایت آئی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں اپنی بات کروں گا یہ بھار سے دات آئی ہے کہ ایک مہینے کے اندر سے نکالو اور اصل پیانے اس کا یہ ہے کہ کسی ناکسی طرح سے پاکستان کو اور اغوانستان کو لڑوا دیا جائے جس کے بارے میں آپ کو بہت پہلے میں کہتا رہا ہوں ان کے خواہش یہ تھی کہ پاکستان اور اغوانستان لڑ جائے کیونکہ اغوانستان سے رڑکیاں امریکہ تو زلیل ہو کر نکل گیا اغوانستان سے روس میں نہیں کر سکا بارڈر ہمارا ہے آدھا چونکہ ہمارا پشتو بولنے والے ہیں آدھے چالیس پہتالیس لاکھ یہاں پہ گھوسا دیئے مطبع ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا آپ نے اگر کسی کو مکان کرائے پہ چھوٹی سی مثال بتا دوں کوئی کرائے کا مکان ہے آپ نے نہیں دینا ہوتا ہے کسی کو آپ کہتے ہیں نہیں دیتے تو آسے سے کیا کرتے ہیں وہ اپنے کسی لوگوں کو گھوسا کے آسے سے مکان پر قبضہ کر لیتے ہیں تو اگزیکٹلی ڈیورن لینڈ کو آپ نے نہیں مانا تھا ہم نے چالیس پہتالیس اغوان مہاچن گھوسا دیا آپ کے پاس لیگل اللیگل سب آگئے اور شناختی گاڑ آپ دیئے ہیں اب اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ جنا وہ گہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے گا وہ بیچارے مشرق پاکستان سے آئے ہوئے لوگ جو پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال سے لوگ آئے ہوئے برمیز باشند جو کہ تھے پاکستانی بیہاری جو آئے ہوئے بیچارے ہیں جو تھے ہی پاکستان کی ساتھ میں ان کو بھی آپ نے رگڑنا شروع کر دیا تو یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ اس ملک کے اندر یہ مطلب اس کے پر یہ بڑے لوگ خوش ہو رہے ہیں اور ٹی وی کے اوپر دکھایا جا رہا ہے کہ جناب بڑا اچھا فیصلہ ہو گیا بہت اچھی فیصلہ ہے ہم بھی کہتے ہیں لیکن ہر کام کا ایک طریقے کار ہوتا ہے ان لوگوں کو سب سے پہلے چاہیے خاموشی کے ساتھ سب سے پہلے ان لوگوں کو پکڑا جائے جو یہاں پہ illegal ہیں illegal لوگوں کو پکڑا جائے illegal کو پکڑ کر ان کو آپ طریقے سے بھارے ان کو بھیجے اور جو کاروبار ان کے کاروبار ہیں ان کو چیک کریں اگر وہ وہاں کے ان کے documents ٹھیک ہیں ان کے documents درست ہیں تو ان کو tax net کے اندر لے کر آئے ان کو کہیں گے ٹھیک ہے آپ رہے tax دیں اپنا کاروبار کریں ان کا پورا data لیا جائے اگر ان کو کہا جائے کہ اگر آپ کسی بھی یہاں پہ پاکستان کے اندر کوئی دہشت کر دیئے کی یا کسی بھی قسم کی کاروائی کے اندر آپ ہوتے ہیں تو آپ کو report کیا جائے گا پھر اس کے بعد یہاں پہ پاکستان national culture center پتہ نہیں کدھر national culture center ہمارے national culture center جو لوگ بہار سے آتے ہیں ان کو integrate یہاں پہ کے جائے ان کو پاکستان کی قومی زبان بتائی جائے ان کو پاکستان کی تاریخ بتائی جائے ان کو پاکستان کی history بنائی جائے جو ساری دنیا میں ہوتا ہے کہیں اس طرح نہیں ہوتا ہر جگہ لوگوں کہتا ہے آپ integration کریں integration کا سٹیٹویٹ دی جاتے ہیں ایک پاکستان ایسا ملک ہے جو ادھر سے آجنا وہ اس کی کوئی پتہ ہی نہیں ہے چار ملک بنایا ہے چار قومیتیں بنی رہ رہی ہیں آپ پاکستان کا تو پتہ ہی نہیں سپریم پورٹ بھی کہہ کیا کہ جناب پاکستان کی مرکزیت لے کیا تو کوئی مرکزیت ہی آ پہ نہیں ہے تو یہ ایک جنرل تجیہ تھا آج کے اوپر یہ اس حوالے سے اپ ایکس کمیٹی کی بارہ آگے باقی فیصل آپ نے کرنا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے جو میں نے بات کہہ دی ہے کہ یہ سارے معاملہ باہر سے ہو رہا ہے لائیڈ اسٹن صاحب نے بھی فون کیا تھا ہمارے آرمی چیف کو اور ان سے آفغانیوں کو جو ڈی وی ڈیڈ لائن ہے اس کے اوپر بات چیف کی میں زیادہ بات نہیں کروں گا آپ خود سمجھتے ہیں میں نے ایک چھوٹا سا بتا دیا تھا کہ آفغانیستان اور پاکستان کو لڑانے کی ایک یہ بہت بڑی کاروائی ہو رہی ہے ہم کہتے تھے ایک بات پھر رونا رونا آتا ہے ہم بار رہا کہتے تھے کہ یہ جو آئی ایم ایف کے چکر ہے یہ سارا ہی سب غلط ہے یہ آپ کو گھیرنے کی بات ہے لوگ نہیں مانتے کہتے جی فیضہ صاحب آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں حالات اچھے ہونے والے ہیں فلانہ ہونے والے ہیں بڑا کام کر گئی وہ دیکھیں آج ورلڈ بینک نے بھی اپنی اس لئے دکھا دی اس نے کہہ دیا کہ جناب پچاس ہزار سے جو آمدنی والے ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس لگانا مجھے بتائیے پاکستان میں اس وقت جو پوزیشن ہے پچاس ہزار کے اندر بندہ کر قرائے پہ رہتا ہے تو وہ تو بھی چارہ روٹی نہیں کھا سکتا تین وقت کی پیڑ بھر کے اگر اس کا قرائے کا مکانہ تھا وہ اس پر ٹیکس بھی دیا تو یہ کیا ہو رہا ہے میں اس پر بات نہیں کروں گا آپ خود سمجھیں آگئی آخر بات عمران خان صاحب عمران خان صاحب کے حوالے سے دیکھیں ایک بات میں نے آپ کو بہت پہلے کہی تھی بار بار اچھا نہیں لگتا ریپیٹیشن ہو جاتی ہے دکھ ہوتا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ اس چینل کو فالو کرتے ہیں جو سنتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ہم روز اول سے کہہ رہے ہیں کہ سارے کام خراب ہو رہے ہیں جن لوگوں کو دیا جا رہا ہے یہ عادل راجہ کے بارے میں میں نے کہا تھا سب سے پہلے عادل راجہ اور یہ حیدر میڈی میں نے کہا یہ تباہ برباد کر رہے ہیں یہ غلط مشورے دے رہے ہیں یہ لندن میں بیٹھ کے یہاں سے ایک اور جگہ لندن میں بھیجتا ہے وہاں سے پھر وہ تمام پیغامات عمران خان کو آتے ہیں اور ساتھ میں جو عمران خان کے کچھ لوگ اندر گھسائے ہوئے ہیں انہوں نے وہ بھی ان کو میز گائیڈ کر رہے ہیں اور یہ سب کے سب جنا ملک دشمن ہے لوگ کہتے ہیں جی فیصل صاحب آپ کو پتے نہیں ہے اس کے تین تین ملین چار ملین کہتے ہیں فیصل صاحب آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہتا ہے اس کے چار ملین بھئی میں بار بار کہتا تھے یہ ملین فالور کو مت دیکھ آپ سنا کریں اگر شیطان ہوتا ہے اس وقت آپ یہ کریں تو اس کے پچاس ملین ہوتے اس وقت اگر شیطان اس وقت ہوتا اگر ڈیجیٹل یا استعمال کر رہا ہوتا یوٹیوب کر رہا ہوتا یا اس کا اگر ٹیوٹر کا ایک آنٹ ہوتا یہ ملین کے اوپر نہ جایا کریں آپ یہ دیکھا کریں کہ بندہ جو بات کر رہا ہے جو بات آپ کو کر رہا ہے وہ اس کو اپنے طرح سمجھ میں یہ نہیں کہتا کہ میری بات کو سمجھے کوئی بھی ایکس وائز ہے بڑے بڑے تجزے نگار ہیں ملقوان صاحب ہیں سابر شاکر صاحب ہیں سمی براہیم صاحب ہیں بڑے سینئر لوگ ہیں ہم تو ان کے آگے بچے ہیں ابھی لیکن اگر وہ بھی بات کرتے ہیں تو آپ ان کو دیکھیں ہم بات کرتے ہیں ہمیں دیکھیں اور چھوٹا موٹا کوئی بھی اگر آدمی بات کرتا تو اس کی بات کو خود سمجھنے کی کوشش کریں یہ لوگ دیکھتے ہیں اس کے ملینز زیادہ ہیں تو پس وہ بات سے ایسا کچھ نہیں ہوتا تو یہ جو ہے نا ہم جو بات کہتے رہے تھے آج آپ نے دیکھ لیا ٹی وی پہ بات آگئی وہ کہہ رہے ہیں وہ تو راو کے ساتھ بات ہے کب سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں پتا تھا ہم لوگوں کے نام نہیں لیتے ہمارا کام ہے میں شروع سے ایسا کپن نام نہیں لیتا میرے ہندوستان کے اندر بھی رابطے ہیں میرے امریکہ میں بھی رابطے ہیں الحمدللہ ساتوں سب کانٹیننٹ اکندر میرے رابطے ہیں مجھے پتا ہے اور ہر بات میں بتاتا ہوں کہ میری خبر جو صحیح ہونی کی وجہ ہے نا الحمدللہ پہلے تو اللہ تعالی کی کرم ہے اس کا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور ان کی شفقت اور تیسے سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے لوگ ہر بات اس لیے بتاتے ہیں کہ میں کبھی اس کے نام ڈسکلوز نہیں کرتا اس لیے ہر آدم اس سے بات کرنے میں یا مجھے میسیج بھیجنے میں ڈرتا نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ فیصل صاحب نے کوئی گھڑیاں مشہوری نہیں بنانے کہ جناب میری لائیڈ آسٹن سے بات ہوئی تھی یا میری فلانے سینیٹر سے بات ہوئی تھی میں یہ کام کبھی نہیں کرتا جو بات میں کہہ رہا ہوں میرا تجزیہ ہے آپ کو یقین آتا ہے کر لیں فبیح اللہ اللہ خیر صلی اللہ بات آئی گئی ہو گئی تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو میں کہتا رہا تھا کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے وہ ان کو آج جو لے کر گئے ہیں بند اس کے کامرے میں چلانا تھا ان کی زمانت بہرحال ہائی کورٹ نے تو کہہ تو دیا کہ ان کی زمانت اب ان کی کیمرہ نہیں ہوگی اوپن میں ہوگی اور اگر ٹھیک ہے کوئی دستاویزات ایسی آ جاتی ہے تو ہم اس کو دیکھ لیں گے لیکن یہ ساری باتیں جتنے ہیں میں آپ سے پھر بتا رہا ہوں میں نے اسٹیوٹ بھی کیا تھا وکیل وکیل عدالت عدالت زمانت زمانت درخواست درخواست تاریخ تاریخ یہ سب جو ہے سب بیکار باتیں ہیں یہ صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے عمران خان کو سزا دینے کا یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر کچھ ہوگا تو ٹھیک ہے اللہ کی زیادہ بچا سکتی یہ مطلب قوم نکلی قوم نے تو نکلی نہیں میں یہ نہیں کہتا تھا قوم نکلے قوم کو نکلنا چاہتا پی ڈی ایم کے خلاف جو سارے کام کر کے گئے ہیں لوگ گالیاں دیتے ہیں اصل تو ڈائنیمٹ پی ڈی ایم لگا کر گئی ہے عمران خان صاحب سے غلطی کروائی میں بارہا کہتا تھا کہ خدا کے بعد سے قومی اسمبلی سے نہ نکلے ہیں نکلے قومی اسمبلی سے پھر ہاتھ جوڑ جوڑ کر مر گیا میں نے پیغمبر اپنے بھیجے پیام بھر بھیجے دوسرے لوگ گئے وہ تر چودری پرویز اللہ ہی صاحب ہاتھ جوڑ جوڑ کے مر گیا اجازہ لگ جا جا کے پیر پڑ پڑ کے مر گیا خدا کے واضح سے خان صاحب اللہ کے واضح سے اسمبلی نہ توڑے یہ بہت بڑی سازش ہے آپ کو یہ نہتہ کر کے مارنا چاہتے ہیں لیکن جو پیرشیوٹر سے ان کے آزم خان اور دوسرے اور تیسرے جو آگے پیچھے گھوم رہے تھے اور پیچھے سے جو آدھر راجعق سسم کی جو لوگ جو میسیج ان کو بھیج رہے تھے کہ سر جی آپ کریں آپ دیکھیں تو صحیح وہ خفیہ مجاہدین بیٹھے ہیں علماری کے اوپر جو بیٹھے ہیں جو میری دریپ کے اندر جو خفیہ مجاہدین بیٹھے ہیں وہ پتہ نہیں کیا پلٹنے والے وہ سب کچھ پلٹ بھی امران خان کو اندر کر دیا اور میں ہمیشہ بار بار یہ الفاظ کے میری یہی الفاظ ہوتے تھے کہ خدا کے واسے اس چیز کو سمجھے پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے امران خان کے خلاف سازش ہو رہی ہے آپ ملک دشمنوں کو موقع نہ دیں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا امران خان ایک دفعہ جیل میں چلے گئے تو ان کا نکلنا مشکل ہوگا آج وہ صورتحال آج آپ کے سامنے ہے آج کے لیے دنہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے اپنا تذیر لے کے حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ